جس نظر بندی کیس کی سماعت پرویز مشرف کے وکیل اختر شاہ اور زامن کپٹن ریٹائیڈ نزیر عدالت میں پیش ہوئے اور زامن بتائیں کب پرویز مشرف کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا ہے اگر پرویز مشرف پیش نہ ہوئے تو سمانتی مچل کے بحق کے سرکار ضبط کر لیے جائیں گے پرویز مشرف آنا چاہتے ہیں ڈاکٹر نے اجازت دی تو واپس آ جائیں گے اختر شاہ ڈوکیٹ کی جانب سے اپنے دلائل میں بتایا گیا ہے عدالت کی پرویز مشرف کے زامن کو تحریری جواب داخل کرانے کی ہدایت اور کیس کی مزید سماعت ستائیس اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف انصداد دیشتگردی عدالت میں جج اس نظر بندی کیس کی سماعت ہوئی اور پرویز مشرف کے وکیل اختر شاہ اور زامن کپٹن ریٹائیڈ نزیر عدالت میں آج پیش ہوئے اور عدالت کی جانب سے اس افسار کیا گیا ہے کہ زامن بتائیں کہ کب تک پرویز مشرف عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں اگر پرویز مشرف پیش نہ ہوئے تو زمانتی مچل کے بحق کے سرکار ضبط کر لیے جائیں گے پرویز مشرف آنا چاہتے ہیں ڈاکٹر نے اجازت دی تو واپس آ جائیں گے اختر شاہ ایڈوکیٹ کی جانب سے دلائل دیے گئے ہیں عدالت کی پرویز مشرف کے زامن کو تحریری جواب داخل کرانے کی ہدایت اسی پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کی نمائندہ امرین علی سے امرین کیس کے سماعت سے متعلق بتائیے گا جی بکل ثابت صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف ججز نظر بندی کیس کی سماعت ہوئی ہے تاہم پرویز مشرف کی وکیل اختر شاہ اور زامن کیپٹن ریٹائر مزیر عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے اس افسار کیا کہ زامن بتائیں کہ کب پرویز مشرف کو عدالت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جبکہ اگر پرویز مشرف پیش نہ ہوئے تو زمانتی مچل کے بہت سرکار ضبط کر لیے جائیں گے جس پر افسار شاہ ایڈوکیٹ نے جواب دیا کہ پرویز مشرف آنا چاہتے ہیں ڈاکٹر نے اجازت ہو دی ہے لہٰذا وہ ضرور جو ہے وہ عدالت میں پیشی کو یقینی بھی بنانا چاہتے ہیں عدالت نے پرویز مشرف کے زامن کو تحریری جواب داخل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت سائیس اکتوبر تک ملتبی کر دی ہے صحیح امرین بہت شکریہ آپ کا